شکریہ فرض کرو آپ نے اپنے آردینوں سے جو آپ کے پاس مائکو کنٹرولر ہے اس پر ہم لوگ جو ایک بیسیک کوٹ کہہ گئے ہیں نا کہ ایڈی ڈی آن آف آن آف آن آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس طرح کرانی ہے یہ میں اب آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس جس طرح مین میں اینٹ انٹ مین لکھا ہوا تھی یہاں پر دو لکھے ہیں وائٹ سیٹ اپ اور وائٹ لوگ اب یہاں پر وارڈ لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی چیز کو کوئی چیز رٹن نہیں کر رہا لیکن یہاں پر دو بنے ہوئے ہیں سیٹ اپ اور لپ سیٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی چیز ایک دفع کرانا چاہتے ہو وانس کرانا چاہتے ہو تو آپ وہ چیز کہاں لکھتے ہو سیٹ اپ کے اندر لکھتے ہو کہ میں یہ چیز اب جب آپ دیکھو اس چیز کو آپ اس کا پروسس لے لو ایک منٹ بولتا ہے میں نے ایک بوٹا اس کا واسنور کیس مانور نے بڑی گر میں آس اپنا چاہتا ہوں میں بلاس میں ہوں تو پھر میں وہ انٹ کرتے ہیں یہ اورڈی نور دو میں نے ایک بوٹا جس کو دیکھنا وہ ایڈیس کو دیکھنا ہے وہ نورمال ایڈیس ہی میں ہے تو انکو میں انٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دیکھنا کہ میں نے ایک دیکھنا مجھے ہاف آدے یا آرمینس اچھو ساری میں اصل میں ملٹیپل پروجیکس میں اس وقت لگا ہوں تو اس میں تھوڑے سا ایڈلز آ رہے تھے وہ تابدے ہوئے ہیں کہ وہ ایڈلز ہنکلتا ہے اچھے اب آپ لوگ آ جاتے ہیں سیٹ اپ اور لوپ والے میں تو سیٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ ایک دفعہ کرانا چاہتے ہیں اپنے مائیرو کنٹرولر سے تو آبیسلی مائیرو کنٹرولر کو آپ ایک ہی دفعہ بتاؤ گے کہ یہ چیز انپوٹ ہے یا اوٹوٹ ہے اور لوپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ ریپیٹریڈ لکھرانا چاہتے ہیں بار بار کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ اس وائلڈ سیٹ اپ میں آ جائیں تو اس کو سب سے پہلا سٹیپ ہمیں شاوٹ ہے ہم نے اس کو بتانا ہے کہ آپ جو آپ فرض کیا کیا ہوگا ہے اچھے تو آپ اس کو بتانا چاہتے ہو کہ اب فرض کرو آپ نے جس طرح نمرا جو آپ اگر آپ لوگ اس پہ دیکھو گے تو اس پہ اگر اس پہ دیجیٹل پنز موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ اگر اس دیجیٹل پنز کے پاس جاؤ تو آپ نے فرض کرو کون سے پنز چوز کر رہو گے یہ اپ تو یو ہے آپ لوگ پن نمبر ون بھی چوز کر سکتے ہو اور پن نمبر الیون بھی چوز کر سکتے ہو یا کوئی ڈیجیٹل سے لے کہ تھرڈین تک جو وہاں ڈیجیٹل پنز ہیں ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے پن نمبر سیون پہ ایک ایلیڈی لگا دی جس کو میں نے بار بار بلنک کرانا ہے تو میں کیا کہوں گا سب سے پہلے اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے فنکشنز کا کام تو سب سے پہلا فنکشن جو آپ لوگ اور ڈیلو کو اپنے مائکرو کنٹولروں کو بتانے کے لیے کہ یہ چیز انپوٹ ہے یا آوٹپوٹ ہے آپ یوز کرتے ہو وہ ہوتا ہے فن موڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ لوگ کا سب سے بیسک فنکشن ہے اب اس کو لکھنے کے ایک طریقے تو آپ لوگوں کو لکھنا کسنا ہے فن اور کیپیٹل این کے ساتھ آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا موڈ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا کسنا ایک بریکٹ آ دیں اب آپ لوگ دیکھو جیسی آپ پریکٹ ڈال ہوگے آپ کا جو پن موڈ ہے کیونکہ یہ پہلے سے ڈکلیرڈ ہے وہ ریڈ ہو جائے گا تو اس سب کا سنٹیکس ہوتا ہے مطلب جس طرح آپ لوگوں نے ڈیلو میں بھی آپ لوگوں نے کیا تھا یہاں پر آپ نے انپوٹ ویل لکھا ہوا تھا اب یہاں پر سارے لیٹس چھوٹے ہیں اگر آپ لوگ اس ویول کو بڑا کر دو تو اب آپ لوگ دیکھو گے یہ ایرر دے دے گا یہ دیکھو لکھا ہوئے انپوٹ ویل وز نوٹ ڈکلیرڈ انڈس کو تو ہم لوگ یہاں پر پھر اگر کسی نے اس کا لکھا ہوئے تو ہم لوگ یہاں پر پھر اس کو capital V کریں گے تو تب وہ چلنا شروع ہوگا اسی طرح جو بندہ ہے جس نے پن موڈ والا لکھا تھا پن موڈ والا فنکشن لکھا تھا اس نے یا کیا اس نے لکھا کیا اس کے اوپر آپ آؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پر لکھا ہوئے سب سے پہلے آپ دیکھو لکھا ہوئے void اس کا مطلب ہے کہ return value کوئی بھی نہیں ہے پھر لکھا ہوئے parameters parameters کیا ہوتے ہیں جو میں نے یہ چیز لکھی ہے یہ چیز اس کو ہم کہتے ہیں parameter اس کا جو نام ہوتا ہے parameters وہی value ہوتی ہیں جو ہم لوگ name والے فنکشن سے اپنے self-define فنکشن میں دیشتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں پر آؤ تو یہاں پر اس کی اوپر کلو گے تو یہاں پر دو لکھا ہوئے کہ parameters میں کیا کیا لکھا ہوئے pin اور mode تو وہ basically آپ سے کیا پوچھ رہے کہ آپ pin number بتاؤ جس میں آپ LED لگانا چاہتے ہو اور اس کا mod کیا ہے تو mode کیا ہوگا یا input ہوگا یا output ہوگا تو ہم یہاں کیسے لکھیں گے یہ 7 number pin کیا ہم لکھ 7 اور ہم لکھ لے لکھیں گے LED لنک کر دیئے تو out اور down اور ہم نے کیا کیا اب ہم نے اس کو بتا دیا کہ pin number 7 جو digital pin number 7 آپ کے آردینوں پہ انہوں پہ اس کو ہم نے output کے طور پہ 7 کا مطلب ایک کون سی pin اور اس کو کس type پہ لیکھنا چاہتے ہو output یا input تو ہم نے اس کو بتا دیا کہ pin number 7 output کے طور پہ use ہوگی اچھا اب 28 ہو گئے ہیں اور اور مادی یہ کارڈ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک گھنٹے کی ہوتی ہے تو میں بند کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو دوبارہ کوڈ بیجتا ہوں اور آپ لوگوں سے جائن کر دو تو یہ ملی کارڈ میں بند کر رہا ہوں